پیش کریں بارک اللہ فیق پیش کریں 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 پیش اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید سبحانکا لا علم لنا الا ما عدمتنا انکا انتا العليم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحد الاقضة من لسانی یفقه قولی اما بعد فسئل رسول اللہ صلی اللہ علی ایبا سلم من نجاة فقال صلی اللہ علی ایبا سلم املك علیك لسانک وبکی علی خطیئتک وليسعك بیتک او کما قال صلی اللہ علی ایبا سلم فتنوں میں عام مسلمانوں کا کردار اور ان کی ذمہ داری یہ آج کا موضوع ہے یہاں بہت سے مشایق اعدام تشریف فرمائے ہیں جو مجھ سے بہتر اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں لیکن ایک ترتیب کیونکہ بن چکے اور میرے ہی پابند کیا گیا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے فتنہ جو واقع ہوتا ہے اچھو اچھو کی اقل گم ہو جاتی بہت سے محدثین نے باب قائم کیا ہے باب ذہاوی اقل ناس فی الفتنہ کہ فتنے میں لوگوں کی اقل کا چلے جانا اور اقل کا گم ہو جانا صحابہ سے بہتر طبقہ کون سا ہو سکتے ہیں نبی اسلام کا انتقال بہت بڑی آزمائش تھی بہت بڑی ابتلاہ تھی اور صحابہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی فوض ہو گئے ہیں میں اس کے گردن اڑا دوں گا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب نصوص بیان کی ہے اور نبی اسلام کی وفاد کا اعلان کیا تعمیر عمر فوض ہو گئے ہیں لیکن دوبارہ آئیں گے بہت سے کام آپ نے انجام دینے ہیں اس پر بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصلاح کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی بار موت دیتا ہے اور پھر ایک ہی بار قبر سے اٹھائے گا یہ دوبارہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں تو آپ دیکھیں یعنی ابتلاہ کے اس وقت میں اور آزمائش کی اس گھڑی میں صحابہ اکرام تک اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے استقامت دی اور سنبھالا دیا مسئلہ کا ادراد دیا روشمندی دی انہوں نے سب کی اصلاح کی جب یہ بات تیشدہ ہے کہ فتنے میں یقینی طور پر لوگوں کی ہوش و حواظ قائم نہیں رہتے جن کو قائم رکھنا ضروری ہے حسن بسری رحمہ اللہ کا قول ہے الفتنہ اذا اقبلت عرفہا کل عالم و اذا ادبرت عرفہا کل جاہل تو فتنہ شروع ہوتا ہے اور اس کی جلغار لوگوں پر قائم ہوتی ہے تو اس کو علماء پہچان لیتے ہیں جن کے پاس وحی الہی کا علم ہوتا ہے جن کا سینہ معارف نبوت کی مشکات ہوتا ہے وہ اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں جو حلا نہیں پہچان تھے کیونکہ بیشتر فتنے جو ہیں اس میں شیطان کی تضیین شامل ہوتی ملمہ سازی خوبصورتی اور جب وہ فتنہ واپس پلٹتا ہے تو پھر جو حلا بھی پہچان لیتے ہیں کہ فتنہ تھا بہت بڑا تو اس قول کے روشنے میں اگر عامت الناس کا رابطہ علماء سے ہو دینی مدارس سے ہو تو علماء کے ساتھ وہ بھی پہلے حملے میں پہلے یہ الغار میں فتنے کا ادراک کر لیں گے اور اس سے بچاؤ ممکن ہوگا کیونکہ فتنے کو پہچاننا اور اس سے بچاؤ حاصل کرنا اس کے لیے علم کی ضرورت کتاب و سنت کا علم وہی فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنتا ہے لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال ہے کہ بقاعدہ ہر نماز میں آپ فتنہ دجال سے پناہ طرف کرتے ہیں اللہمہ انی آعوذ بے کا من عذاب القبر و من عذاب جہنم و من فتنة المحیہ والمماد و من شر فتنة المسیح سے بچاؤ جو ہے وہ علم شرعی سے ممکن جس کی دلیل جب دجال مدینہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو انقاب مدینہ پر ملائکہ اس کو روکیں گے سبخہ مقام پر وہ مڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ میں نے سنے یہاں ایک شخص ہے جو میرا انکار کرتا ہے مجھے نہیں مانتا اسے بڑایا جائے تو وہ مدنی شخص جائے گا دجال کو دیکھنے کے لیے اور اس سے بات کرنے کے لیے تو دجال اپنی شعب دعوازیاں ظاہر کرے گا دین شعب دعوازی کا نام نہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے اگر کسی شخص کو دیکھو وہ آگ پر چلتا ہے اور چلتا نہیں ہے یا پانی پر چلتا اور بھیگتا نہیں ہے یا فضاؤں میں چلتا اور گرتا نہیں ہے تو اس سے دھوکا نہ کھانا ولایت ان شعب دعوازیوں کا نام نہیں ہے ولایت صحت ایمان اور قوی تحید اور تقوی کا نام ان شعب دعوازیوں کا نام ولایت نہیں ہے تو وہ بھی مختلف کرتب دکھایا گا کہ میں تمہیں اشارے سے مار سکتا ہوں اشارے سے بارشیں برسا سکتا ہوں اشارے سے اناج اگا سکتا ہوں اور تم کو مارنے کے بعد اشارے سے زندہ کر سکتا ہوں تو وہ نوجوان کیا کہے گا کہ جو کام تم نے بتائے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم ہی وہ قذاب اور دجال ہو کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ ساری خبریں ہمیں دیں یہ علم علم شرق اس کے ذریعے بچاؤ ممکن ہوا ایک بار وہ مارے گا پھر دوبارہ اٹھائے گا پھر وہ کہیں کہ دوبارہ مار کے دیکھاؤ یہ یقین ہے بعض حدیث میں جب وہ گردن پر چھوڑی پھیرنے کی کوشش کرے گا تو وہ تانبیہ کی بن جائے گی اور چھوڑی پھیرے گی نہیں یقین اس کا یعنی علم نبی علیہ السلام کے صادر نصوص اور نصوص پر یقین کہ اب تم مجھے نہیں مار سکتے اور وہ ناکام ہو گیا تو بچاؤ علم شرعی سے ممکن جس سے علماء مالا مال ہوتے ہیں جن کو اللہ رب و رزت ان کی محنت اور ان کے اخلاص کی بنا پر علم نافع عطا فرماتا ہے اور وہی بچاؤ کا راستہ ہے یعنی سب سے بڑا فتنہ فتنہ تجال اور اس سے بچاؤ علم کے ذریعے ممکن ہوگا اور علم پر یقین تو اگر علماء کی رفاقت ہوگی علماء کی معیت ہوگی دینی مدارس سے رابطہ ہوگا تو یقینی طور پر جب بھی فتنہ کی یلغار ہوگی بچاؤ ایک ڈھال کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہوگا اور بات فتنے ایسے ہیں جو بڑے خدرناک قرار دیئے نبیل اسلام کی حدیث جس میں آپ نے فتنوں کے تسلسل کے رقوبت کی خبر دی بارش کے قطروں کی طرح اور رات کے اندھیروں کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے اور یرقے کو بعد وہاں بعد ہے ہر بعد والا فتنہ پہلے فتنے کو چھوٹا کر دے گئے یہ طرح لہریں اور موجیں آتی ہیں کہ موج البحر حدیث کے الفاظ ہیں لہریں ایک لہر آتی ہے انسان سمجھتا ہے بڑی خوفناک ہے اس کے بعد ایک دوسری لہر اس سے بھی انچی ہوتی حاضی محلکہ تھی یہ مجھے ڈپو دے گی وہ بھی گزر جاتی ہے پھر تیس دن پر جاتی سمندر کے لہروں کی طرح فتنوں کی جلغار ہوگی قوت کے ساتھ اضافے کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور سب سے خدرناک فتن ہے جس کو قرار دیا گیا ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث کہ تُغْرَضُ الْفَتْنَ الْقُلُوبِ کہ اَرْضِ الْحَسِيِّرِ عُودًا عُودًا کہ فتنے جو ہیں ان کا حملہ دلوں پر ہوگا اور وہ فتنے کم نہیں ہوں گے بلکہ ان کی تعداد چٹائی کے تنکوں کے برابر ہوگی چٹائی آپ نے دیکھی ہے اس کے تنکیں آپ نے دیکھے ہیں بیچ میں کوئی خلا نہیں ہوتا وہ تنکیں باہم مربوط ہوتے ہیں تب ہی چٹائی مضبوط ہوتی ہے ایک دن کا پھر دوسرا پھر تیس طرح پھر چوتھا آپ اس میں ملے ہوئے جڑے ہوئے اس طرح فتنوں کی کثرت آپ اس میں جڑے ہوئے فتنیں اور ان کی جلغار انسان کے دل پر ہوگی اور نتیجے ساتھ ساتھ بیان ہوگئے اَيُّ قَلْمِنْ اَنْكَرَحَا جس دل نے اس فتنے کا انکار کیا اللہ اس دل پر سفید چمکتا ہوا نشان لگا دیں گے وَأَيُّ قَلْبِنْ اُشْرِبَا نُكِ تَتْفِيهِ نُكْتَةٌ سَعُدَا اور جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا اللہ اس دل کو سیاہ کر دے گا حتیٰ کہ فتنوں کی جلغار سے دل کی سیاہی بڑھتی جائے گی حتیٰ یعنی سارا کلکوز و مجخیہ حتیٰ کہ دل کی حالت ہی ہوگی جیسے الٹا گلاس ہوتا ہے الٹا پیالا ہوتا ہے الٹا گلاس ہوتا ہے الٹا کیوں اس میں کیا خبر دی گئی گلاس اگر سیدھا ہو کچھ پانی کے گھونٹ دو گھونٹ موجود ہوں اس کو الٹاؤ گے سب گر جائے گا مانا جو اندر کوئی رمختی ایمان کی فطروں کی قبول کرنے کی بنا پر اور دل کی سیاہی کی بنا پر وہ گر جائیں گے ختم اور جب گلاس الٹا ہو تو اس کو بھرنا ممکن نہیں کیسے بھر ہوگی وہ تو الٹا ہے سیدھا ہو تو بھر ہوگی یہ ہے بڑی حولناک تشبیح کلکوز مجخ ہے حولناک تشبیح جو اندر کچھ بات ہے ایمان کی اسلام کی وہ بہ جائے گی گر جائے گی فطروں کی قفرت کی بنا پر اور دوبارہ وہ پیالہ اور وہ گلاس بھرا نہیں جائے گا کیونکہ بلٹا ہے اسے قسم کے فطروں کے بارے میں نبیر اسلام نے نشان دہی کی کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر بن چکا ہوگا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر بن چکا ہوگا اور کیسے اپنا دین بیچ دے گا دنیا کے معمولی مفاد کی خاطر معمولی کرسی کی خاطر آج کرسی کی حصول میں لوگ سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں اپنا دین اپنا منحج اپنا عقیدہ یہ کرسے مل جائے سیڈ مل جائے صبح کو مومن شام کو کافر دنیا کے ساز و سمان کی خاطر اور دنیا کی اس کندی شہرت کی خاطر اور دنیا کے مال و منال کی خاطر پھر عامت الناس کا کردار کیا ہونا چاہیے جو آج کا موضوع ہے ایک نقطہ ہم نے عرض کر دیا کہ علم کیونکہ فتنوں کا بچاؤ ہے یہ مدارس اور یہ علماء آپ کی ڈھال ہیں فتنوں سے بچاؤ کیلئے ان کی پیچھے اپنا آپ کو چھپاؤ ان کو ڈھال بناو فتنے کی الغار ہوتی ہے تو علماء پہچان لیتے ہیں آپ بھی پہچان جائیں اور بچاؤ ممکن ہوگا کچھ باتیں اور بھی ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے تو تین حدیث مزید آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو رہے تھے اور آپ وقت سے پہلے بیدار ہو گئے جو آپ کا جاگنے کا وقت تھا تحجد کی ادائیگی کے لیے اس سے قبل آپ بیدار ہو گئے اور اٹھ کر آپ نے کہا فرمائے سبحان اللہ ماذا فتح من الخزائن وماذا انزل من الفتن کہ سبحان اللہ آج رات کتنے خزانیں کھولے گئے میری امت کے لیے کسرہ اور قیسر کے خزانیں میری امت کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ کتنے فتنیں اتارے گئیں میری امت ان فتنوں کی لفیٹ میں آئے گی یہ بات کرنے سے پہلے آپ نے سبحان اللہ کہا جو اللہ کی ذکر کا کلم ہے اس میں ایک تنبیح کہ فتنوں میں اللہ کا ذکر یہ بھی ایک بچاؤ کا راستہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اذکرونی اذکرکو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا احفظ اللہ تجدو تجاگ اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو میشہ اپنے سامنے باؤ گی تعرفیل اللہ فررخواہ یا عرف کفی شدہ جب اسودگی اور تمنگری ہو تو اپنا آپ اللہ کو پہچنوا ہو جب تم پر سخت ہی آئے گی اللہ تم کو پہچان لے گا ذکر اللہ یہ بچاؤ کا بہت بڑا راستہ ہے نبیر اسلام نے فتنوں کی خبر دینے سے قبل اللہ کا ذکر کیا ہے اور ساتھ آگے کیا فرمائے اے قدو صلاح بالحجر لونڈی پاس دے یہ جو کمروں میں عورتیں سو رہی ہیں ان کو جگاؤ اشارہ امہات المومنین کی طرف ازواج متحرات کی طرف ان کو اٹھاؤ اٹھو یہ بڑی خوفناک رات ہے اٹھو تحجد کا احتمام کرو اللہ کے ذکر کا احتمام کرو تو معنی بچاؤ کے لیے اللہ کا ذکر نماز جی ہاں اِذَا عَرَيْتُمْ ذَلَكَ فَفْزَعُ الْصَلَا سراط الکصوف کے خطبے میں آپ نے فرمائے ہیں جب سورج گرن ہو گیا دنیا تاریکی میں ڈوب گئی اور آپ نے نماز قائم کی اور فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہیں یہ گرن کسی کی موت اور حیات پر نہیں لگتا اللہ کے عمر سے لگتا ہے عقیدہ کی تفرید کیا اپنے جو یہودیوں نے پیدانے کی کوشش کی کہ آج ابراہیم اللہ کے نبی کا بیٹا ہوت ہوا ہے اس کی بنا پر سورج گرن لگا ہے پر نہیں ان تغیرات کا ان حوادث سے کوئی تعلق نہیں نہ زمین کے حوادث آسمان میں تغیر پیدا کرتے ہیں نہ آسمان کا کوئی حادثہ زمین میں تغیر پیدا کرتے ہیں وہ دیبیہ والی قصے میں لوگوں نے کہا تھا نا کہ جو بارش برسی ہے یہ فلان ستارہ انوہ وہ راب نظر آیا تھا وہ جب آتا ہے بارش برساتا ہے یعنی آسمان کا یہ تغیر زمین کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے ادھر ابراہیم کی موت سورج کے گرن کا باعث بنی یہ تغیرات کا حبث میں ایک تعلق نہیں اللہ کی عمر سے جنہوں نے کہا مطرنا بے فضل اللہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی اللہ کی عمر سے ان کے ایمان میں نکھار آ گیا ان کے ایمان تابع ہو گیا ان کے ایمان مضموط ہو گیا جب نعمت دیکھو اللہ کے فضل کو یاد کرو اللہ کے عمر کو یاد کرو اللہ طرح کے فضل اس کے عمر کو یاد کرنے کا موقع کھونے کی کوشش نہ کرو ہمیں کو کامیابی ملتی ہے کوئی مبارک بات دیتا ہے یہ آپ کی دعا ہے آپ کو پتہ ہے اس کی دعا سے ملے یہ موقع اس دعا کے ذکر کا نہیں اللہ کے فضل کا ذکر کا میں رب کا فضل آپ کی دعا ہو سکتا ہے جھوٹ ہوئی اس نے دعا کیا ہی نہ ہو اللہ کا فضل دعا جس کی مرضی ہو تو کیسے ایمان میں نکھار آ گئے مطورنا بے فضل اللہ ہم اللہ کے فضل سے بارش دیئے گئے ہیں ان کا ایمان نکھر گیا تو جنہوں نے اس بارش کو آسمان کے ایک تغیر کا سبب قرار دیا کہ فلان ستارا نمودار ہوا وہ بارش لے کر آتا ہے ہوا کہ وہ اس ایک جملے ہی سے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے تو بات تھوڑی سے دور نکل گئی اصل چیز ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کو یاد کرنا نماز کا اتمام ففضو علی الصلاة ارحمہ بصلاة یا بلال بلال پریشان ہے ازام کہو ہم نماز پڑھیں قررت عینی فی الصلاة یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے یقین آنکھیں ٹھنڈی ہوں گے اللہ کے ذکر سے اقامتِ صلاة سے نوافل کی ادائگی سے اور تحجد کے اتمام سے اے قدو صواحب الحجر ان کمر بانیوں کو جھگاؤ امہات المومنین ہیں اضواج متحرات ہیں ان سے کہہ دو ربا کاسیت عاریت یوم الخیام بہت سی خواتین لباس پہنیں قیامت کے دن برہنا اٹھیں گی یہ لباس یہاں تک محدود ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لباس ہیں افدے کا لباس فلان خاتون اول ہے فلان نبی کی بیوی فلان نبی کی بیٹی یہ لباس ہیں دنیا کے فلان وزیر آدم کی بیوی ہے فلان صدر کی بیوی ہے یہ افدے کے لباس ہیں اس لباس کی آر میں بہت سے عیب چھپ جاتے ہیں لوگ عیب کریتے ہی نہیں لیکن اگر عیب ہوئے تو قیامت کے دن برہنا اٹھو گی اس لباس کے بغیر اس آر کے بغیر کوئی اوہدہ ساتھ نہیں ہوگا کوئی من سب ساتھ نہیں ہوگا ماں تو عمل کام آئے گا نا من ابتا بھی عملو لن یسرے بھی نصب ہو جس کا عمل کا مزور ہے کوئی دنیا کا تعلق کوئی اوہدہ کوئی مال کوئی دولت قیامت کے دن اسے تیز نہیں چلا سکے گا اس حدیث میں بہت سے فوائد ہم تک پہنچے اس نے ملتی جلدی ایک اور حدیث سعی بخاری ہی میں ہو آپ نے اس حدیث میں فتنے کے نشان دے ہی کی اور پہلے اللہ کا ذکر کیا لا الہ الا اللہ اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ توحید کا سب سے اعلی کلمہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے سفیان ثوری کا قول ہے کہ لَيْسَ شَيْءٌ اَقْطَعَ لِسَحْرِ اِبْلِیسَ مِنْ قَوَضِ اللَّا الْاِلَا اِلَّا اِلَّا بندہ ذکر کرتا ہے سب سے زیادہ اِبْلِیس کی کمر جس ذکر سے ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ اگر فاہم کے ساتھ کریں کوئی رڑائے جملہ نہیں سمجھے بغیر محرفت کے بغیر ادراک کے بغیر بس لا الہ الا اللہ دف ہزار دفعہ کہہ دیا نہیں فاہم عقیدہ کی گہرائی جو چیز زبان پر ہے وہ دل میں راسخ ہو تو اِبْلِیس کی کمر چھوٹتی ہے ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس ذکر کے ساتھ جب بھی ذکر کرو گے اس کی پشت پر کولا مار ہوگی ذکر کرتے جاؤ کوڑے مارتے ہیں اس کو بھی اس کو کوڑے مار مار اس کو مانتا کر کے بچھار دو اگر تم طاقت مور ہے ابنیس کمزور ہے شیطان کمزور ہے وہ تمہیں برغلا نہیں سکے گا اور اگر تم کمزور ہو وہ طاقت مور ہے تو بڑا عدوم مبین ہے وہ بڑا کھل کھل دوش میں وہ تمہیں تواہ و برباد کر دے گا تو لا الہ الا اللہ کا ذکر آپ نے کیا ہے اور پھر فرمایا کہ وَيْلَدِ الْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدْ اَخْطَرَبَ عرب کی ہلاکت ایک ایسے شر سے جو قریب آ چکے وہ شر کیا ہے فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْ مِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ آپ نے نوے کا اشارہ کیا یہ نوے کا اشارہ جو انگلیوں پر ذکر کرتے ہیں تو نوے کا اشارہ یہ ہے اتنا فرمایا کہ آج یاجوج و ماجوج اپنی دیوار میں اتنا شگاف کرنے میں کامیاب ہو گئے عرب کا ذکر کیونکہ ہے کیونکہ یاجوج و ماجوج کا ظہور اور خروج مشرق سے ہو گئے عرب کا محل وقو مشرق ہے مطلع شمس قرآن میں یاجوج و ماجوج کا مقام مطلع شمس ہے مشرق تو پہلی یلغار عرب پر ہوگی تب آپ نے عرب کا ذکر کیا ہے کچھ لوگوں کا ذہن عرب مخالف ہوتا ہے وہ خامقہ اس حدیث کو سمجھے بغیر عرب پر تنقید کرتے ہیں یعنی وہ اس یلغار میں وہ پہلے اس کا شکار رہوں گے تباہی تو پوری دنیا میں پھیلے گی ہر جگہ پہنچے گا یاجوج و ماجوج پہنچیں گے ہلاکتیں ہوگیں بربادیں اور تباہییں ہوگیں تو عرب کا ذکر اس لیے کہ وہ پہلے نشانہ بنیں گے مطلع شمس سے ہے یاجوج و ماجوج کا مقام ایک اس دیوار میں اتنا شکاف آج وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے روزانہ وہ آتے تھے شکاف کرنے کے لیے کامیاب نہیں ہوتے تھے حتی کہ دن ڈوب جاتا ہے واپس لوٹ جاتے کل اپنا کام کریں گے روزانہ آتے شکاف کرتے کامیاب نہ ہوتے آج وہ کامیاب ہو گئے اتنا شکاف وہ کر چکے اور واللہ وہ عالم یہ خبر جہاں بھی محمد الرسول نے دی آج سے چودہ سو سال پہلے آج تک اس کی کیا کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں یہ معاملہ خوفناک اور حیبتناک ہیں ہم سری نصوص پر اتفا کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں دیوار چین یہ وہ دیوار ہے صد یاجوج و ماجوج مگر یہ کہاں ہیں یاجوج و ماجوج تو قیامت سے قبل نکلیں گے اور چینی لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں اختلاعات ہیں لوگوں کے ساتھ پجارتیں بھی کرتے ہیں کاروبار بھی کرتے ہیں اور یاجوج و ماجوج تو تباہی کی علامت ہوں گے اور چینیوں کی اجادات اور ان کی مصنوعات دنیا بر میں پہنچیں گے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ نہیں ہیں یہ دیوار کہاں ہیں اللہ جانتا ہے آج سیٹلائٹ کا دور ہے ایک چپا سیٹلائٹ نے چان مارے نقشہ موجود ہے بگر اللہ کی قدرت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اللہ نے اس کو چھپا رکھیں جب تک وہ چاہے گا چھپائے گا جب چاہے گا ظہور ہوگا اس وقت کوئی نہیں جانتا یہ خام خواہ کے جھوٹے دھاوے فلان دیوار فلان خام فلان فلان سب غلط ہے نہ کوئی جانتا ہے نہ کسی نے دیکھا حسن تجال تمیم داری کے دیسے ہی مسلم میں اس تجال کے جزیرے کا حلم ہو گیا ان کو دیکھا بھی اس کے بعد پوری یہ سائنس اور ترقی اور سیٹلائٹ کوئی اس کو پیش نہیں کر سکا اللہ جس چیز کو ظاہر کرنا چاہے وہ ظاہر ہوگی جس چیز کو چھپا لے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر سارے سیٹلائٹ مل کر اسے اوپن نہیں کر سکتا یہ اللہ کی خدرت ہے جب چاہے بتا دے جب چاہے چھپا لے وہ ایک مثال ہے نا اذا جال خدر عمی البصر اللہ کی تقدیر غالب آجا تو آنکھیں اندھی ہو جاتے ہیں یہ مثال حدود پرندے پر بنائی گئی حدود پرندے پر وہ زمین میں موجود پانی دیکھ لیتا ہے زمین میں گہرا پانی میل ہا میل دور دیکھ لیتا ہے اس کی نشان دے ہی کرتا ہے اور دو فٹ کے فاصلے پر کسی بچے نے جال پھینکا ہو حدود پر وہ نہیں دیکھ پاتا ہے اس جال کے شکار ہو جاتا ہے اذا جال خدر عمی البصر اللہ کی تقدیر آگئی اللہ کا فیصلہ آگیا اللہ چاہے تو زمین میں گہرا پانی دکھا دے اور چاہے تو دو فٹ کے فاصلے پر جال نہ دکھا ہے تو یہی معاملہ ہے یا جوجو ماجوج کا تو نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اللہ کے ذکر سے اس فتنے کی نشان دہی کی تو اس کا معنی یہ کہ ذکر اللہ جو ہے بڑا ہی تیار ایک علم نافع اور ایک اللہ کا ذکر کسر سے ہو ذکر میں قرآن کی تلاوت ہو اذکار بھی اگر مسنون ہوں اذکارِ مسنونہ ان کی اپنی ایک قوت و خدر و قیمت ہے اذکارِ مسنونہ گوش شیطان مارے پیچے لگا ہوئے افضل ذکر اللہ الہ الا اللہ اور ابلیس کی کمر توڑنے والا ذکر سفیان سوری کا قول اور ابلیس نے بڑا ذہین فتحین ہے وہ اس نے اکثر لوگوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا کلمہ کا معنی سمجھ نہ سکیں اکثر لوگ کیا معنی کرتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ کلمہ کا معنی ہے یہ کلمہ کا معنی ہے اکثر وائز بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشان نہیں یہ کلمہ کا معنی نہیں یہ کلمہ اساس ہے تحوید علیت کی ایک الہ اللہ یہ کلمہ نفی کرتا ہے سارے شرک کے اٹھوں کی جبوں قبر مزاروں کی درگاہوں کی پراستانوں کی تو اس معنی سے شیطان نے غافل کر دی شوب کا بادیاں دے دیں جنہاں آپ کلمہ کا ذکر کرو اندھیرہ کر کے بطیاں بجا کر تکلفات اور کلمہ کا ذکر کرو ناف سے آواز میں کھلو لا الہ کی اور اس آواز کو ناک میں روکو اور اللہ اللہ کہتے ہیں میں سینے پر ضرب رکھاؤ دکھاں لکھا ہوئے اس میں ہم کھو گئے ان تکلفات میں ان شوب دابادیوں میں اور حقیقت اللہ علی اللہ سے بلکل منحرف ہو گئے جس ذکر سے ہم نے شیطان کی کمر توڑنی تھی شیطان نے الٹا ہم پر بار کر دی لوگ اس کے معنی سے غافل حقیقت اللہ علی اللہ سے غافل اور ایک عجیب اندھیرہ جہالت لیکن نہیں یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر افضل و ذکر ہے یہ معرفت کے ساتھ ادراک کے ساتھ کرو یہ انبیاء کی اصل دعوت کی بنیاد ہے انبیاء کی اصل دعوت تحوید علیہیت ہے ایک اللہ علیہ اس کو علامہ تحوید ربوبیت میں وقت کی جاہلیت اور انبیاء کی دعوت میں اختلاف نہیں تھا کفارِ قریش سے پوچھا جاتا اسمانوں کا خالق کون اللہ زمینوں کا خالق کون اللہ حتیٰ کہ تمہاری آنکھوں کا مالک کون اللہ تمہارے دل کا مالک کون اللہ یہ تحوید ربوبیت ہے کوئی اختلاف نہیں اختلاف کے چیز میں قولوا لا الہ الا اللہ کفارِ قریش اس کا معنی سمجھ گئے ہم نہیں سمجھے انہوں نے کہا اجاعد العالیہ تا الہم واحدا کہ اے محمد صلی اللہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی اس کا معنی معبود ایک ہی ہے پھر ہمارے یہ سارے معبود یہ تین سو ساٹھ ہر چوکر چراہے پر نصب یہ کہاں جائیں گے سمجھے معنی سمجھے ہو قبول نہیں کیا آج قبول کرنے والوں کی دینیں لگیں ہیں بگر فہم نہیں ادراک نہیں تب ہی تو فتنوں کی جلغار ہے حقیقی توحید کو سمجھو حقیقی توحید کو آج ہمارے ملک کی جو بھی فتن ہیں آپ مہنگائی کو رو رہے ہیں اور بہت سے باتوں کو رو رہے ہیں قیادت کی بدنظیبی کو رو رہے ہیں اصل جڑ جو ہے وہ عقیدے کا خلل جس قوم کو رب تعالیٰ کے مقام کا علم نہیں کوئی کہتا اللہ مکان ہے اللہ کی جگہ ہی نہیں کوئی کوئی کہتا قلوب المومنین اللہ کی جگہ ہے کوئی کہتا اللہ مخلوق کو پیدا کر کے مخلوق میں داخل ہو جاتا ہے یعنی خالق و مخلوق کا ایک ہی وجود ہے تو اس قوم پر کیا آسمان سے ہن برسے گا کوئی سونے کی بارش ہوگی نہیں یہ فتنے آئیں گے جلغاریں ہوں گے ہلاکنے ارتباہیں ہوں گے یہ چاروں طرف سے فتنے لپیٹھنے لیں گے رب تعالیٰ کو پہچانو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَ الْبَيْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کرلو اے مشرقین مکہ تم گھر کے متولی ہو گھر کے خادم ہو اور اس تولیت الخدمت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تھاک بٹھائی ہوئی ہے کوئی تمہارے قافے نہیں لوٹتا تمہاری حیبت لگو کے دلوں میں دنیا آپ کو احترام کرتی ہے حالانکہ صرف تم اس گھر کے متولی ہو موحد نہیں ہو موحد بن جاؤ اس گھر کے رب کی عبادت کرلو پھر دیکھو رب تعالیٰ کا کرم اس کی مدد اس کی نصرت اس کی تائید تو یہ حدیث بھی بڑے ہمارے عیوب و معارف کا خزانہ کھول رہی ہے نبی علیہ السلام نے جب بھی فتنے کی نشان دے گی اللہ کے ذکر سیکھی کبھی سبحان اللہ کا کبھی لا الہ الا اللہ کا اور تیسری حدیث جامعہ ترنسی مسلم احمد وغیرہ کی نبی علیہ السلام سے سوال ہوا من نجاتو یا رسول اللہ نجات کیا ہے یہ سوال عام ہے دنیا سے نجات اور فتنوں سے نجات یہ مختلف امراض اور ابتلاعات سے نجات عذابِ قبر سے نجات قیامت کے دن کی نجات بڑا عام اور بڑا ایک ایک بڑا وسیع سوال ہے وہ سے پہل ہو سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا فرمان ہے کہ او تھی تو جوامِ الکلم مجھے اللہ نے جوامِ الکلم دی ہیں میں ایک ہی جملے سے پورا دین سمجھا سکتا ہوں ایک ہی جملے سے جنت کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں آپ نے تین باتیں ارشاد فرمائیں ان تین پر عمل کر لو بالخصوص فتنوں کے دور نمبر ایک عملِ قلعے کا لسان ہے اپنی زبان پر کنٹرول کر لو فتنوں میں خاص دور یہ فتنوں کی تشعیر بزاعت خود ایک فتن ہے اور اس میں سب سے حول ناک کردار ہماری میڈیا کے خبروں کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کسی بہن کے عصد لٹے ہم اس کی تشعیر کریں اس کی خبر دیں اپنے چینل پر ہمارا چینل جو ہے وہ کتنے اس کی اسباب ہیں کتنے اس کی وسائل ہیں کوئی ڈاکہ ہو جناب کوئی بڑا حادثہ ہو مارے مارے پھر رہے خبروں کی تلاش میں اور اس کی تشعیر یہ کوئی دینی ذہن نہیں ہے اس میں فتنوں کو حوال ملتی ہے جس قدر فتنوں کو چھپاؤ گے اتنا وہ کامیابی کا راستہ ہوگا عمل کے لسانک اپنے زبان کو کنٹرول کرو اس کا غلط استعمال نہ کرو فتنے اگر ہوں تو خیر خواہی کے جملے کہو نہ کہ اس کی تشعیر میں تم آگ لگانے کی کوئشن کرو اور پھیلے اور دنیا اس کی لئے بیٹ میں آئے زبان پر کنٹرول کرو پیس کنٹرول کرو دیگر معنی نہیں ہو سکتے غیبت نہ کرو دروغ گوئی نہ کرو زبان کی حفاظت کرو یہ حفاظت بھی ایک بڑا عظیم کردار ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا عظیم راستہ لوگ زیادہ جہنم کا لقمہ بریں گے اپنی زبانوں کی بنا پر لوگ مو کے بل اوندے جہنم میں گریں گے اپنی زبانوں کی بنا پر اسے کنٹرول کرو اسے کنٹرول کرو دوسری چیز کیا ہے اپنے گناہوں پر روو اپنا ماضی یاد کرو گناہ انہیں یاد کرو روو یہ رونا ندامت ہے ندامت کی آنسوبہ ہو آنسو نہ بھی ہوئیں تو دل میں ایک ندامت کا تصور ہو اللہ تعالیٰ ندامت کو بھی توبہ قرار دیتا ہے جب گناہوں پر رو ہو گئے تو یہ معاشرے کی پاکیزگی کا باعث ہوگا ہر بندہ اپنے گناہ یاد کرے گناہ پر روئے گناہ سے بغاوت اختیار کرے تو پھر کیا ہوگا یہ معاشرے کی تطہیر ہے معاشرے کی صفائی اور پاکیزگی اور جس قدر معاشرہ پاک ہوگا صاف ہوگا واللہ کی رضا حاصل کرے گا یہ فتنے اور یہ اطلاعات ان سب کا خاتمہ ممکن ہوگا یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے تمہاری معصیتوں تمہاری معصیتوں اور گناہوں کی بنا پر ظاہر الفساد اور فی البرہ بن باہر یہ برہ و باہر کا فساد تمہارے عامال کا نتیج ہے تمہاری حرکتوں کا نتیج ہے ان پر اگر رونے بیٹھ جاؤ اللہ فالکہ خشرت پیدا کرلو یہ آنسو بڑے قابل قدر ہیں بڑے قابل قدر آنسو دو آنکھوں کو جہنم کی آنکھ چھو ہی نہیں سکتی ایک وہ آنکھ جو جاگے اور بادر پر کھڑے ہو کر پہرہ دے اور دوسری آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے اس کی خشیت سے روئے جہنم نہیں چھو گیا تو آپ کے علاہ خطیعتیں گناہوں کو یاد کرو اور روتے رہو اور تیسرا تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لئے کافی ہو زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارو بڑی اس میں حکمتیں ہیں یہ حدیث میں اپنے گھر کے احلاث بن جاؤ احلاث سے مراد وہ سامان جو گھر میں ضروری ہوتا ہے یہ کہ چولہ ہے اگر نہ ہو روٹی کہاں سے بنے گی سالن کہاں سے بنے گا چولہ ہر گھر کی ضرورت اس کو گھر سے نکال نہیں سکتے تم گھر کا چولہ بن جاؤ احلاث البیعت بن جاؤ اپنے ضروری کام کے لئے جاؤ یا کسی ایسے عمل کے لئے جس میں لوگوں کا مفاد ہو لوگوں کی خیر خواہی ہو اور باقی وقت اپنے گھر میں گزارو تاکہ باہر کے فتنوں سے بچ جاؤ اور جب گھر میں گزارو گے تو گھر والوں پر آپ کی نظر رہو ان کی اصلاح کر سکو یعنی یہ نبی علیہ السلام کا فرمان کثیر مقاصد ہے اس میں آپ کا بچاؤ اور آپ کی آل خانہ کی حفاظت بہت حد تک بچاؤ ممکن اگر گھر کی چار دیواری کو کافی سنچو اور باہر نکلو گے تو فتنہ کوئی نہ کچھ شہر آپ کو فتنے پر اُبھار سکتا ہے بعض وقت عصبیت کا فتنہ جو کہ بڑی جاہلیت ہے انسان اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے اس کی لپیٹ میں آ گیا یعنی یہ فتنہ اس کو عمر جاہلیت خرار دیا گیا کفر کے قریب قریب اس فتنے کا رنگ عمومی ہے تو گھر بیٹھو باہر نکلو گے فتنے کی لپیٹ میں آ سکتا ہے فتنوں سے بچاؤ اپنے آپ کو نبیر اسلام کی عزیز ہے جب فتنہ عام ہو تم رات کی تاریکی میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑ جاؤ اور اپنی تلوار کسی پتھر پر مارنا شروع کر دو تاکہ تلوار کند ہو جائے پھر اس کو نیام میں ڈال کر لیا ہو لوگوں کو نہ بتاؤ میری تلوار کند ہے لوگ سمجھیں کہ اس کے پاس تلوار ہے تم سے ڈریں اور تمہیں معلوم ہے یہ تلوار کند ہے یہ کوئی کام نہیں کر سکتا لوگ بھی بچیں اور تم بھی بچو بڑے دورانی آکا آمادی شریعت کی تو بل یساک بھائی تو کب اپنے گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو کسی ضروری عمل کے لیے جاؤ لیکن زیادہ فقط اپنے گھر میں گزارو جب فتنہ ایک امومی شکل اختیار کر لیے یاد رکو فتنے کے دو نتیجے ضرور ہیں دو میں سے ایک نتیجے وہ فتنے کا لغوی مانا ہے نا آگ میں سونے کو ڈالنا اس کا کھوٹ دور کرنے کے لیے یہ اس کا لغوی مانا ہے اور یہ بالکل فتنے پر پوری طرح منتبی کرچسپا ہوتے ہیں یہ فتنہ آتا ہے سمجھو ایک آگ ہے اس آگ میں بعض لوگ کھوٹ بن جاتے ہیں اور بعض لوگ جن کا یعنی سونے کی کھوٹ دور ہو گئی وہ کھرا سونا بن گئے کچھ لوگ کھرے ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کھوٹے بن جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ فتنے کی معرفت ہو اس کے لیے یہ علم علم نافع ذکر اللہ نماز کی اداعی پر بڑی بربور توجہ تلابت قرآن گھر کی چار دیواری گناہوں پر رونا اور زبان کی حفاظت یہ سارے وہ عمومی فرامین ہیں جو نبیر اسلام نے اشارت فرمائے بڑی ان میں حکمتیں بڑا ان میں علم اور بڑے ان کے فائدے جتنا سوچو گے یہ فائدے بڑھتے جائیں گے اور علم میں اضافہ ہوتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں اللہ کے نبی دعا کیا کریں بایدہ عرب تا فی الناس فتنہ تا فقب اذنی علیہ کا غیر مفضون ہے یا اللہ جب تو لوگوں میں فتنہ اتارنے کا فیصلہ کر لے مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا اللہ کے نبی دعا کرو مجھے اس سے پہلے اٹھا لینا اس سے پہلے اٹھا لینا اس سے فتنوں کی خطورت بازے ہوتی کس طرح اپنے آپ کو بچانے ہیں اپنے دین کو ایمان کو عقیدے کو اور توعید کو اللہ پاک توفیق اطاف فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے دین کی حفاظت فرمائے ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے ہمارے فتن کی حفاظت فرمائے جو فتنوں کی الغار بن چکا عماجگاہ بن چکا اللہ اس کو تحفظ دے اس کے لئے کام کرنے کام کرنے پاکستان میں سب سے محترم ادارہ کون ہے پاکستان کی فوج اس لیے کہ وہ پاکستان کے سرحدوں کی محافظ لیکن یہ دو چیزیں پاکستان کے مطلب کیا لا الہ اداللہ فوج ان سرحدوں کی محافظ ہے اور یہ علماء اہل دین یہ لا الہ اداللہ کے محافظ نظریات پاکستان کے نظریہ پاکستان کے عقیدہ توحید کے بلا یہ محترم طبخہ ہے اللہ پاکہ ہم ان کی رہنمائی میں رکھے فتنوں سے بچائے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی عقیدے کی افادت فرمائے عمل سالے کی توفیق دے علم نافذ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو بھر دے اور اندار رب العزت ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اقول قولی هذا باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين جزاکم اللہ خیران وحسن الجزا اللہ رب العزت شیخ صاحب کی عمر میں ان کی زندگی میں ان کی عمل میں ان کی صحت میں مزید ترقی عطا فرما دے شیخ صاحب کی کچھ دنوں سے طبیعت ناساز ہے ہم دعاگو ہیں رب العالمین شیخ صاحب کو صحت کاملہ عجلہ عطا فرما دے اور اس موقع بر بڑی قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے میں آخر میں کلمہ تشکر کے لیے بروج انسٹیٹوٹ کے مدیر شیخ تہا پاشا کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ آئیں کلمہ تشکر پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قبل اس کے کہ کلمہ تشکر آپ کے سامنے پیش کروں ایک اہم وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو جو دعوت نامہ ملا تھا جو انویٹیشن کارڈ تھا اس میں فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم حفیظہ اللہ کا بھی نام موجود تھا بس یہ نام ہم نے شیخ کی اجازت سے شیخ سے ٹائم لے کے ہی وہاں درج کیا تھا لیکن شیخ کا آج اسی وقت ایک پروگرام جامع رحمانیہ کے اندر بھی چل رہا ہے اور شیخ کی آمد متوقع تھی لیکن غالباً وہ پروگرام جلدی ختم نہیں ہوا اس لئے شیخ صاحب یہاں تشریف نہیں لاسکے امید کرتے ہیں شیخ صاحب آنے والے وقتوں میں ہمیں اپنے علم سے مستفید ہونے کا موقع دیں گے آخر میں سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو بھی آج اللہ کی توفیق سے اللہ ہم سے کام لے رہا ہے اور جس مقام پہ اللہ ہمیں لے آیا ہے یہ محض اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل ہے اور اس پہ ہم اللہ کے بہترین سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ شکر گزار ہوں اور اس کے بعد ہم اپنے استاد اپنے مربی فضیلت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے پہلے دن سے الحمدللہ ہمارے اوپر اپنا دست شفقت رکھا اور ہمارے دارے کو شیخ صاحب کی سرپرستی حاصل ہوئی اور یہ موقع ملا ہم شیخ صاحب کے شکر گزار ہیں کہ شیخ صاحب نے یہ اہم سعادت حاصل کرنے کا ہمیں موقع دیا بارک اللہ حفیقم اس کے بعد میں اپنے تمام اسادزہ کا اور خاصتاً ہماری مادر علمی جامعہ ابی بکر اسلامیہ کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ المہد السلفی لتعلیم والتربیہ اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ دو ادارے ہمارے ادارے کی اکمہ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جن کے اداروں کی محنت کی وجہ سے آج یہ ادارہ عمل میں آیا اور جو کام کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کراچی کے تمام اداروں اور مشایق کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جب بھی ہمیں ضرورت پیش آئی جب بھی ہمیں کوئی ان کی ان کی طرف سے کوئی مشورے کی ضرورت پیش آئی بھرپور ان کی طرف سے ہمیں تعاون اور سپورٹ حاصل ہوئی رزاک اللہ خیران بارک اللہ وفیق اور سب سے آخر میں میں آپ سب کا تمام حاضرین مجلس جو کہ آن سائٹ موجود ہیں اور الحمدللہ آن لائن پوری دنیا میں یہ آج کی تقریب دیکھی جا رہی ہے پوری دنیا میں ہمارے سٹوڈنٹس موجود ہیں اور وہ آج اس تقریب کو آپ کو اور ہم سب کو براہ راست دیکھ رہے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آج جس جگہ پہ ہم پہنچے ہیں اللہ کے بعد ہمارے مشاہد کی سرپرستی کے بعد یہ سب آپ سب کی وجہ سے ممکن ہوا اور الحمدللہ اس میں مزید دن بر دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ سب سے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق کے بعد آپ سب کا میں یہ کام یہ عبادت کرنے کا موقع دیا بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیران آگے بھی آپ سب سے امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح ہماری دعوت کو قبول کرتے رہیں گے اور سب سے آخر میں میں ہم ان تمام معاونین ان تمام سپورٹرز ان ڈونرز کا بھی شکر گدار ہوں جو ہمارے سدارے کے ساتھ ہر پل ہر دم ساتھ ہیں جزاک اللہ میں شیخ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب دعایہ کلمات ادا کریں الحمدللہ بصلاة والسلام والارسود اللہ وبعد شیخ طاہ پاشا ہماری حسن سنا اور دھیروں دعاوں کے مستحق ہیں آج ان کا پروگرام دیکھا اور مختلف جو مشروعات اور منصوبہ جات ان سے آگاہی ہوئی دل سے دعایں نکلتی ہیں بڑے انشاءاللہ انقلابی پروگرام ہیں اور بڑا ان کا نفع انشاءاللہ عام ہوگا اللہ تعالیہ جزا خیر تعالیہ فرمائے اللہ زد فزد اللہ تعالیہ اور توفیق ارزاں کرے جو بھی اس ادارے کے معاونین مساہمین ہیں صدقہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا بڑھتا ہے ایک چراغ سے سو چراغ جلتے ہیں اور سو سے ہزار سے لاکھوں اور لاکھوں سے کروڑوں اور قیامت تک جاری رہے گا انسان قبر میں پہنچ چکا لیکن چاروں طرف سے عجر و سواب کی بارشیں ہو رہی ہیں اور اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں تو یقینا یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ اللہ تعالی ہمیں اس ادارے سے جڑے رہنے کی توفیق دے اور مستقل دعائیں کرنے کی توفیق دے کہ ادارے کے منصوبہ جات مزید ترقی اختیار کرے اور مزید آگے بڑھیں اللہ رب العزت بڑی تیزی تشر کرنے کی توفیق ادار فرما دے بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا وحسن اللہ دعائیہ کلمات کے بعد ہم اپنی تقریب کے اختتام کا اعلان کر رہے ہیں ابھی نماز کا احتمام ہے ہال ون اور ہال ٹو میں مرد حضرات نماز ادا کریں گے اور اوپر بھی فس فلور پر بھی نشیستوں پر آئیں اور زیافت کا احتمام کیا گیا ہے اس کو نوش فرمیں مشایخ اعلان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ نماز کے بعد اوپر آپ لوگوں کے لئے زیافت کا احتمام ہے تو نماز کے بعد وہاں تشریف لیں بارک اللہ حبی کم آپ کے عقیدہ کرتے رہتے ہیں عقیدہ کا جو لفظ ہے یہ صحابہ کے گفتگوں میں استعمال صرف صالحین کی گفتگوں میں استعمال ہو اللہ حب العالمین نے عقیدہ کے جو موازی لفظ استعمال فرمایا وہ فرمایا کیا اللذین آمن جو ایمان ہے تو ایمان کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ سے تعبیر فرمایا اس کو ہم ایمان مجمن بھی کہہ چھے چیزیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتابوں پر ایمان حسول پر آخرت پر اور تخدیر پر ایمان تخدیر